نارکتہ قانون کو لے کر مہا نگر کے سمارو فیستت مدینہ مسجد گھنٹہ گرستت جامہ مسجد میں سکروار کے ایک وسیس سمودائے کے لوگوں نے سیئے کہ خلاف زبردست پردشن کیا تھا تھا بل کو واپس لینے کی مانگ کی اس دوران کچھ پردشن کافی اگر ہو گئے اور پتھر بازی کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی سوشنا ملی ہے جس کو دیکھتے ہیں پولیس کو ہلکا بل پریوک کرنا پڑا اس کے بعد اپدریوے فرار ہو گئے اس موقع پر گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سی ٹی راکے اس کو مرصر واسطو نے کہا گورکپور میں مدینہ مسجد اور جامہ مسجد کے بیچ میں ہم لوگ چورائے پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر نماز کے بعد لوگوں نے اپنا گیاپن دیا کافی آکروش پرکت کیا ان کو ڈسپرس ہونے کے لیے چیتابنی دی جب وہ نہیں ڈسپرس ہوئے تب ہر کے بل پریوک کا لاتھی چارج کر کے ان لوگوں کو ڈسپرس کر دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں آبا گمن دونوں تینوں طرف سے راستوں پر لگاتار چل رہا ہے کسی پرکار کی کوئی گھٹنا گھٹنے کی آشنکہ نہیں ہے اور پہلے سے زیادہ پولیس مستحدی سے اور مجیسٹریٹ ساہیوان اور سٹی مجیسٹریٹ ساہب میرے ساتھ ہی موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آبا گمن ددائیں بچیاں مہلائیں اور ٹیکسیاں سب نکل نہیں ہیں کسی کو کوئی دکھت نہیں ہے کیا سر سی اے کے لیے کر کے کچھ بڑھانتیاں تھے ان لوگوں ایکچولی جو کم عمر کے بچے ہیں ان لوگوں نے نہ تو سمبیدھان پڑھا ہے نہ ہی سٹیزن سپ ایمنٹمنٹ ایکٹ کو پڑھا ہے اور کعوہ کان لے گیا کان نہیں دیکھ رہے ہیں کعوہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھرم کی استیت رہتی ہے ان کو آگاہ بھی کیا گیا سبی پیرنٹس کو آگاہ کیا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں اور ان کو صحیح رہنما بن کے ان کو مار درشن کریں لیکن اس کا آبھاؤ دیکھا کچھ لڑکوں نے دھرنا پر درشن بھی کیا اور نارے باجی بھی کی جب پتھراؤ انہوں نے شروع کیا تو ان کو ڈسپرس کر دیا گیا پولیس فور سے پورا سرکچہ ایک دم پورا سہر محفوظ ہے اور کسی بھی پرکار سے جلہ مجسٹریٹ ایس 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 بی صاحب کے نیترت میں کسی بھی پرکار کی کسی بھی دکت کو کسی بھی ناغری کو ہونے نہیں دیں گے ساشن کا اقبال قائم ہے اور قائم رہے گا